اسلام علیکم جی ساتھ جن امید ہے کہ آپ سب خیروفیت سے ہوں گے میں ہوں انجینئر محمد یزف اور آپ سب دیکھ رہے ہیں مائنیم انسائٹ یوٹیوب چینلل آج میں آپ کو ایک کپر پاسٹنگ پلانٹ کا وزٹ کراؤں گا جہاں پہ ہیپ لیچنگ کے ذریعے سے کپر کو اپگیٹ کیا جا رہا ہے بلکہ نہ صرف اپریٹ کیا جاتا ہے بلکہ یہاں سے نائنٹی نائن پسٹنگ پر بھی تیار کیا جاتا ہے یہ ایک چھوٹا سا یونٹ ہے گجنہ والا میں ہے اور یہ آپ کے سامنے کریشنگ ہو رہی ہے یہ کپر اور ہے کیونکہ شاید اتنے ہائی پیٹ کی نہیں ہے دو سے ڈھائی پسٹنگ کی یہ کپر ہے یہ بیگس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کپر اور ہے یہ کیپی کے سے آئیوی ہے اس کو انہوں نے پہلے کرش کیا ہے آلیڈی یہ چھوٹے سائز کی تھی لیکن اس کو کرش کیا ہے کرش کے بعد اس کو یہ کون مل میں گرینڈ کریں گے آپ کو یہ پورا سسٹم میں دکھاؤں گا بس یہ ایک صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں پہلے یہ مٹیئل کو کرشر میں ڈالتا ہے چھوٹے سائز کا کرشر ہے یہ بہت چھوٹے سائز کے لیول کا یہ دیکھئے یہ سارا کام کر رہا ہے یہ اس کے جو لمس ہیں وہ کرشر میں ڈالے گا یہ یہ اس سے اس کا سائز چھوٹا ہو جائے گا اور اس چھوٹے سائز کو یہ وال مل میں گرینڈنگ مل جو ہے یہ کون مل ہے اس میں فیق دیتا ہے اور یہاں سے یہ بریق پاورڈر بن کے باہر نکلے گا یہ ساتھ جو بیکس آپ کو نظر آ رہے ہیں بھی آپ کو میں رکھاتا ہوں یہ کون مل کے بارسس بھی کون مل کے اندر مختف سائز کے بالس ہیں اور جب میٹریل ان بالس کے درمیان میں جاتا ہے تو اس کو گرینڈ کر دیتا ہے یہ دیکھیں یہ گرینڈنگ ہو رہی ہے اور اس کے دوسرے انڈ سے اس کا آٹپٹ ہے اس کے آگے ایک سیو لگی ہوئی ہے چال لگی ہوئی ہے اور اس سے چھن کے مال نیچے گر جاتا ہے یہ دیکھیں یہ کون مل ہے اور یہ دوسرے انڈ پہ ایک سیو لگی ہوئی ہے اٹومیٹیکلی مال گرینڈ ہو کے اس سیو کے ذریعے سے باہر نکلتا ہے اور وہاں سے پھر یہ ساتھ ان بیکس میں ڈال لیتے ہیں یہاں سے اگلی سٹپ میں یہ لے جاتے ہیں اس کی لیچنگ کے لیے لیچنگ کیا ہے کہ اس کو سرفیر کرسنگ کے ساتھ ری ایکشن کرائی جاتا ہے یہ مختلف انہوں نے ٹینک بنائے ہوئے ہیں باسٹک کے ٹینکز ہیں یہ دیکھئے مختلف سائزز کے ٹینک ہیں کافی سارے پورے ایک برامدے کے اندر یہ ٹینک رکھے ہوئے ہیں ان میں یہ اور ڈالی جاتی ہے یہ دیکھیں یہ پورٹر فارم میں یہ کافر کا پورٹر ہے کافر اور کا پورٹر ہے اور ساتھ اس کے سلفیر کے سرڈ ڈال دیا جاتا ہے ان ٹینکز کے اندر سلفیر کے سرڈ ہے اور وہ ان ٹینک میں ڈال دیتے ہیں اس سے کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے کیمیکل ری ایکشن کے ذریعے سے کافر سلفیر کا سلوشن بن جاتا ہے یہ دو تین دن اسی کے اندر رکھتے ہیں اس کو جتنا زیادہ یہ بریک ہوگا اتنا کیمیکل ری ایکشن فاسٹ ہوتا ہے یہ بھی لیچنگ کے لیے انہوں نے ایک ٹینک بنایا ہوا ہے یہ زیر زمین کافی بڑا آٹھ دس فٹ کا اس کا ڈائیا ہے اس میں یہ کپ اور کپ اورڈر ڈال دیتے ہیں اور پھر سلفیر کے سرڈ ڈالتے ہیں سیم کام یہ جو جھوٹے ٹب ہیں ان سے لیتے ہیں یہی کام اس بڑے ہوس کا بھی یہی فنکشن ہے یہ اوپر پائپ جو لگا ہوا ہے اس کے ذریعے سے سلفیر کے سرڈ ڈالا جاتا ہے دن سے چار دن کے اندر اس کے ری ایکشن کمپلیٹ ہوتا ہے اور کپ اورڈر سلفیرٹ کا سلوشن بن جاتا ہے اس کپ اورڈر سلفیرٹ کے سلوشن کو پھر الیکٹرو فیننگ کے ذریعے سے لیکٹولیسز کیا جاتا ہے اور کپ اورڈر کنٹنٹ جو ہیں وہ انورڈ اور کیتھورڈ کے اوپر آ جاتے ہیں اور اس لیے سے پڑھکا پر بجاتا ہے